موسیقی سمیدھان کا پرییمبل یعنی سمیدھان کی پرستابنہ بھی سماج کے ہر وقت کے لیے سمطہ اور نیائے کی بات کرتی ہے قانون ہر سمسیہ کے صحیح پراروپ میں سمدھان کے موجود ہے لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے یا قانونی پیچیدیوں کے چلتے ایک بڑا حصہ صحیح سمائے پر نیائے حاصل کرنے میں آسمرت محسوس کرتا ہے اور اس سے دروہ ختم کرنے کے لیے انڈیا لیگل لسچ فاؤنڈیشن کی انیشیٹیو لیگل ہیلپ لائن میں ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ہر قانونی سمسیہ میں آپ کی بہتر صحیح تا کے لیے ہمارا ادیش یہ ہے کہ کسی بھی ترقی کانونی ایچن کے دوران آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں آپ کی کانونی ساہتہ کے لیے اور انڈیا لیگل سچ فاؤنڈیشن اس لیگل ہیلپ لائن کے ذریعے آپ کی کانونی سمسیہوں کے لیے نیشنک کانونی ساہتہ کے ساتھ موجود ہے جو نمبر آپ کی ٹی وی سکرن پر دکھائے دے رہے ہوں نمبر سے فون کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں نیشنک کانونی ساہتہ پر آپ کر سکتے ہیں روزانہ آپ کے سامنے ایک نئے وشہ کے ساتھ ہم آتے ہیں تاکہ آپ کی کانون سمبندی جانکاری کو مضبوط کیا جا سکے اس درمیان آپ ہم سے کسی بھی ترقی کانونی سمسیہ کو لے کر ساہتہ کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آج کو جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے دوشیوں اور قیدیوں کے ادھکار کو لے کر کیا ہے قیدیوں کے ادھکار سے جو ایک کانونی پرافدان انہی تمام چیزوں پر آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا آپ کے ادھکار ہوتے ہیں کانونی ساہتہ ایک لئے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سکرینٹ پر نمبر آپ کی لگاتا فلیش ہو رہے ہیں ایک نمبرز پر کال کیجئے آپ ہمیں ہم تو جوڑ سکتے ہیں اور نیشنک کانونی ساہتہ اپنی کسی بھی ترقی کانونی سمسیہ کو لے کر آپ ہم سے پاس سکتے ہیں سب سے پہلے جانا چاہوں گا کی سر جب قیدیوں کے ادھکار کی ہم بات کرتے ہیں سننے میں ایٹپٹہ ضرور لگتا ہے لیکن کیا ادھکار ہوتے ہیں قیدیوں کی اگر کانونسٹیوشن کے نگاہ سے ہم دیکھیں کانونسٹیوشن رائٹ سے اگر بات کرتے ہیں بھارت ایک لوگتنت رہے ہیں اور لوگتنت میں سب کے سمانتہ کا سمتہ کا اور سمان کا ادھکار دیا اور ہمارا دیش اپنے ایک سمویدھان کے ساتھ چلتا ہے جس میں ہر ایک ناغرک چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے بھلے ہی قیدی یا پرادی کیوں نہ ہو وہ لوگوں کے لیے ہر چیز کے لیے ان کی ادھکار دیے گئے جیسے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سمانتہ کا ادھکاری لیجئے انشیت چودہ میں سمانتہ کا ادھکار کی ہر آدمی کانون کی دشتری سے یا سماج کے دشتری سے سمان ہے انگریجی میں ہم کہیں گے رائٹ تو کلٹی بیفور دا آئیز آف لاغ تو وہ چاہے نیتا ہو چاہے ایک کومن اپرادی ہو اگر وہ کانون کے سامنے جائے گا تو کانون اس کو اسی طریقے سے نگاہ سے دیکھے گا اور اس کے ساتھ وہی سب لگو کرے گا اگر کوئی ہتیا کے آروپ میں وندی کیا گیا تو اس کو ہتیا کے ہی معاملے میں اس کو سجا سنائی جائے گی نہ کی چوری کے معاملے میں اور چوری کے میں گیا ہے تو چوری کے معاملے میں ہی سجا سنائے گی نہ کی ہتیا کے معاملے میں اور دوسرا چیز ہم لیں اس میں لیتے ہیں کی رائٹ تو فیر ٹرائل رائٹ تو فیر ٹرائل مینز کی جب بھی آپ کسی بھی اپراد میں پکڑے جاتے ہیں یا آپ کو ارسٹ کیا جاتا ہے تو ایک رائٹ تو فیر ٹرائل یہ اس کے اندر بہت سارے اور ادھکار آتے ہیں جیسے پہلا ادھکار کی اس کو رائٹ تو نو جس کو کہیں جاننے کا ادھکار جاننے کا ادھکار مطلب کی مجھے کیوں ارسٹ کیا گیا ہے کس اپراد کے تحت ارسٹ کیا گیا ہے اس کی سزا کیا ہوگی اور کتنی ہوگی میرے اس کے ساتھ جڑے ہو اور کون سے ادھکار ہے جیسے کی میرے کو وکیل سے کنسلٹیشن وکیل سے ملنے کا وسیل سے بات چیت کرنے کا ادھکار ہے جی پھر اس کیا وہ میرا جو اپراد ہے جمانتی ہے یا گیر جمانتی ہے جی اس میں زمانت کون دے گا اور کیسے دے گا کیا زمانت کوٹ سے ملے گی یا پولیس والے بھی زمانت دے سکتے کئی کرائی میں جیسے چھوٹے کرائیم ہوتے ہیں جیسے چوری کا ہو گیا یا چینہ جھپٹی کا ہویا اس میں ایک ایس پی ڈی ایس پی کے پاس بھی پاور ہوتا ہے جیلا دیکس کلیکٹر کے پاس بھی پاور ہوتا ہے کی ایک پرسنل بان پہ اپراجی کو چھوڑا جا سکتا ہے اور کئی بڑے مدد ہو گئے جیسے چار سو بیس ہم لوگ کہتے ہیں چار سو بیس ہی کیا ہے چیٹنگ کیا اس میں صرف کوٹ ہی زمانت دے سکتی ہے تو اس طرح کے ادھکاروں اس طرح کے جانکاریاں اس کو ہونا چاہیے اور پولیس جب بھی عرض کرے گی تو پولیس کا یہ لائیبیلٹی ہے پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو یہ اس کے بارے میں اگوت کرائیں جی ٹھیک ہے میں واپس آپ کا سلوٹوں گا اس وقت تا چھتیس گھر سے منوج کمار پانڈے ہمارے درشنوں دو جو چکے ہیں منوج جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھیں کیسے آپ کے سائطہ ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم ایک ایڈپٹیس سان ہے جی ہلو ہم ایک ایڈپٹیس سان ہے ہم او بیسی کاشتے ہیں ہم او بیسی کاشتے ہیں آپ پہنچ نہیں پا رہی ہے دراصل آپ کا نمبر ہم تک پہنچ چکا ہے انڈیا لیگل اسٹس فانڈیشن ٹیم جلدہ کو کال کرے گی آپ کی بہتر سائطہ ہمارے طرف سے ضرور کی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم تک جوڑے کے لیے پانکر جی جو بات کر رہی تھے ہم لوگ اگر رائٹ ٹو فیر ٹرائل کے لیے اگر کیوں بھی ٹرائل اگر چل رہا ہوتا ہے دوسری کے خلاف آ جاتا ہے تو اس میں اگر آگے اپیل کا پرافدان کیا ہوتا ہے اگر ہم ججمنٹ سے سنتوش نہیں ہے تو اس میں کیا ہوتا جب بھی آپ کو ٹرائل ہوا آپ کا ٹرائل فینش ہوا آپ کو سجاد سنائی جاتی تو اس میں سجاد کے ساتھ ہی اپیل کا پرافدان ہے جیسے آپ کو ہائی کورٹ میں اپیل کرنا ہے تو اس کا تیس دن کا پرافدان ہے اور اس دوران قیدی کو پوری کھلی چھوٹ جائے جائے گی کہ بھئی آپ اپنے وکیل سے اس میں پرامرش کر سکتے ہیں آپ اپنے سگے سمدھیوں سے پرامرش کر سکتے ہیں اور یا کسی جانکار سے اگر ہاں اس کیس میں ایک ہمارے یہاں ایک ہمارے سسٹم میں ایک اپنے انڈین پینل کوڈ میں بھارتے ہیں ڈنڈ پرکرا سہیتہ میں ایک ہم لیگل ایٹ کا پرافدان ہے کانونی سہائتہ جس کے جیسے ہم آپ بات بھی کرتے ہیں انڈین ڈیسرچ فاؤنڈیشن بھی کرتا ہے کہ یہ کانونی مفت کانونی سہائتہ اگر وہ قیدی سکچم نہیں ہے اپنے دورہ کسی وکیل کو انگیز کرانے میں یا کسی وکیل سے اپنا کیس کروا پانے میں تو کوڈ یا سرکار اس کو کانونی سہائتہ دے گی وہ بھی مفت میں اور وہ وکیل صاحب اپوائنٹ ہی کے جائیں گے کوڈ سے جو ان کا کیس لڑیں گے سر جو ہم رائٹ ٹو نو کی بات کرتے ہیں تو اگر کسی گرفتاری کی جاتی ہے تو کیا اس وقت اس کو ادھکار ہوتا ہے جاننے کا کہ وہ کس اپراد میں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا کس نے شکاہ درست کی اور کیا وارنٹ اس کے لئے ضروری ہوتا ہے نہیں کئی بار کیا ہوتا ہے اسی جو سندے آسپات گدی ودیوں میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے پولیس کو لگا یہ آدمی کافی دیر سے کھڑا ہے اور یہ کچھ کر نہیں پارا تو اس کو ارسٹ کر سکتی ہے اس کو بتائے گی کہ ہاں ہم نے آپ کو اس اس لئے آپ کو ارسٹ کیا آپ یہاں پر کیوں تھی اور کس لئے تھے اس کیس میں وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کسی نے آپ کے خلاف ریپورٹ کیا ہے پولیس میں کہ یہ آدمی ایسا ایسا فلا فلا آدمی نے ایسے ایسے میرے ساتھ چیٹنگ کیا جو بھی کیا پولیس جائے گا اس کو پورا بقاعدہ وارنٹ لے کے جائے گا اس کو بتائے گا کہ آپ کے خلاف ایسے ایسے شکایت آئی ہے آپ کو پولیس کے ساتھ سائیوگ کرنا پڑے گا انویسٹیگیشن میں سائیوگ کرنا پڑے گا اور آپ اس جرم کے تحت گرفتار کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی میں باقی آپ کا یہ ادھکار ہو رہا ہے جیسے زمانت کا ادھکار یہ ہے آپ کو اس طریقے سے زمانت مل سکتی ہے آپ اپنے وکیل کو بلا کے بات کر سکتے ہیں اس طرح سے ادھکار ہے اگر پولیس گرفتار کرتی ہے کسی دیکھتے ہو کسی بھی جرم میں تو کتنے وقت کے اندر اندر اس کو کوٹ پیش کرنا ہوگا چارشوش کا ٹائم کب سے شروع ہوگا چارشوش داخل کرنے کے لئے دیکھیں اس میں کیا ہے پہلے تو جب بھی پولیس ایرسٹ کرتی ہے تو ایک ہمارے قانون میں پرافدان ہے کہ without delay آپ کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے 24 hours 24 گھٹے کے اندر اندر اس کو جو نیایک مجسٹریٹ ہوگا اس کے سامکش پرسطت کرنا پڑے گا اور اگر نائیک مجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ واقعی میں اپ رات پرائیم ایف ایسائی یا صحیح معنی میں دیکھا جائے کہ اپ رات صد ہونے کا چانس لگ رہا اس کے اگر اس کو جوڈیشل کسٹڈی دے گا یا کی پولیس اس میں پولیس کسٹڈی اور جوڈیشل کسٹڈی کا لگے گی پولیس کسٹڈی اگر نویسٹیگیشن کے لیے پولیس مانگ دے گے بھی ہمیں اور چاہیے تو اس کو پولیس کسٹڈی دے دی جائے گی ادر ویس جوڈیشل کسٹڈی میں رکھے اس کا پھر ٹرائیل ویگن کیا جائے مدیعہ پردیش سے پرتاب سنگھ ہمارے درشک ہم تک جوڑ چک ہے پرتاب جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھے کیسے آپ کے ساتھ آپ انہوں کر سکتے ہیں آپ کا نمبر ہم تک پہنچ گیا پرتاب جی بودھ سنگھ نلاباد سے ہمارے درشک ہم تک جوڑے ہوئے ہیں بودھ سنگھ سواگت آپ کا اپنی بات آپ رکھے جی نمسکار جی نمسکار ایک یف آئی آر تو مجھے سام کو مارا جے چار بجے آٹھ بجے میری مان کو گھر میں بھوچ کر مارا جے پھر میں گیارہ بجے یف آئی آر قرآ کر جب آرہا سا سا مجھے جے اور میری مان کو بری طرح ہمارا پیٹا سا بھا یف آئی آر دیوا جس میں دف سالوں سے عدد کی سجا ہے لیکن جے پولیسوں حکمانے ابھی تک نہ تو جے کسی کو پکل رہی ہے جی نمسکار رہی ہے جی ہاں ٹھیک ہے تو کتنا وقت تو آپ کے ایفائیر کو کرائے ہوئے آپ کو اور یہ سر جنوری سے لے کے جولائی تک میں مجھے چھا بار ان لوگوں نے مارا انہی سر ہی لوگوں نے جن لوگوں میں مجھے مارا جائے مل میں ان کے ماتے ہیں جیسے ٹھیک ہے پنگا جی آپ کے بعد سمجھتا ہوں کیا ان کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اگر جیسے کی بتا پا رہے ہیں کہ جنوری سے ان کے ساتھ مار پٹائی ہویا ان کے ساتھ پراد کاریت کیا گیا اور جولائی تک پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے تو ہمارے بھارتیہ دن پٹریہ سہیتا میں ایک پرافدہ نے 153 میں یہ سٹیٹ کے پاس جا کے خود اپلیگیشن لگا سکتے ہیں ایک درخواست فائل کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی کہانی بتا سکتے ہیں اور پولیس کا رول بتا سکتے ہیں کہ پولیس اس وامنے میں کچھ کر رہی رہی اور میں پریشان ہوں تو نائک مجسٹریٹ کو لگے گا یہاں ان کی بات ستھ ہے تو اس میں پولیس کو جاج کرنے کے آدیش دیں گے ایف آئی آئی ریجٹر کرنے کے آدیش دیں گے لیکن جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ 6 بار ایف آئی آئر اب تک درچ کرا چکے ہیں جنوری سے لے کے جولائی تک اگر پولیس کی طرف سے ایکشن نہیں ہوتا ہے تو کہ اس معاملے میں مجسٹری سے شکات کرنے کے بعد ان پولیس والوں کے خلاف بھی کچھ درد سہیتا کچھ ہونے کا پرابدان آ رہتا ہے بلکن آئے گا 156 دین میں میں نے جیسے بتا کہ ان کو ایک اپنا درخواست فائل کریں گے اور جب مجسٹریٹ ان کو دیکھے گا کہ اور سمبن کرے گا اس میں سمبن پولیس والوں کو بھی کرے گا دوسری پارٹی کو کرے گا پولیس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے اف آئی آر کیوں نہیں درج کیا کیا کمی رہی تھی اگر لگے گا کہ پولیس اس میں ملی ہوئی ہے یا کچھ پولیس والے جان کے نہیں کرے تو پولیس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا ایک بات تو آپ میں جانا چاہوں گا کہ آپ سے کہ جب آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے پولیس آپ کو کسٹڈی میں لے آتی ہے ریجسٹر میں اینٹری کی جاتی ہے ریجسٹر کی اینٹری کی چوبیس گھنٹے کے اندر گھنڈر آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے لیکن اگر پرائٹیکل گراؤنٹ پر لوگ دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک مضبوط پکش ہوتا ہے کچھ میلی بھگت کے چلتے یا کچھ ایکویشنز ہیسی بن تھے ریجسٹر میں اینٹری کافی لیٹ کی جاتی تو وہ جو پیڑ ہوتا ہے جس میں کی پیڑیت کو پرتاڑیت بھی کیا جا سکتا ہے کچھ بھی سمبھاؤنے بند سکتی ہیں تو اس وقت کو ریکاور کرنے کا پرافدھان یا ادھکار پیڑیت کی پاس کیسے رہتا دوسرے جو دمدار نیتا ہوتے ہیں دمدار لوگ ہوتے ہیں اس علاقے کے ان سے ملکے اس کا انٹری ہی نہیں کرے گا تو اس میں جو اپراد ہی ہوتا ہے یا جس کو ارسٹ کیا جاتا ہے وہ جب بھی اس کے ساتھ مجیسٹریٹ کے پاس پیش ہوا کیا جائے گا وہ اس کو بتار سکتا ہے اپنا پکش رکھ سکتا ہے کہ میرے کو ایسے ایسے لیا گیا اور میرے کو نہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا دوسرا دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک پرافدھان اور ہے کہ اس کا میڈیکل جب بھی پولیس ارسٹ کرے گی میڈیکل ہیلتھ چک اپ ہوگا ہی ہوگا اگر پولیس نہیں کراتی تو یہ پرادی کسی بھی جیسے ارسٹ ہونے کے بعد اپنا کلیم کر سکتا ہے کہ آپ میرا میڈیکل کرائیں اور پیش کریں مجیسٹریٹ کے سامنے یہ چیز ہے روید رپال میرٹ سماد روید جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھیا جوٹا کیس لکھاتا ہے اور یہ جوٹا کیس چلاتا ہے جوٹا کیس چلاتا ہے وہ تو کوڈ اس کو جاچ کرے گا کہ کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے مان لیجئے آپ جھوٹا ثابیت ہو گیا اور آپ کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ کے پاس ایک ڈیفرمیشن جو چار سو نینیانوے میں آپ جا کے اس کے خلاف کس فائل کر سکتے ہیں مانہانی کا دعویٰ جس کو ہم اندی میں مانہانی کہتے ہیں مانہانی کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا کمپنسیشن کلیم کر سکتے ہیں مانہانی کا دعویٰ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں رویٰ جی جو باتیں پنکر جی نے کہیں آپ کے لئے بہتر ثابت ہوں گیا اگر اس کے باوجودی کو دیکھ کر آپ کے سامنے آتی ہے تو ہمیں آموجود ہیں آپ نے سنکوچ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی کانونی سمجھ سے ہمیں بہتر اور نشک کانونی اسائطہ کے لئے بہتر شکریہ آپ کا سلطھ میڈیکل رائٹس کے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اگر ویکتی امپریزنمنٹ میں ہے جیل میں ہے تو اس وقت اگر اسے کسی بھی طرح کی شارق پریشانی ہوتی ہے میڈیکل سویدہ کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت اس کے کیا عدیکار رہتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا جیسے کہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم مطلب جب ٹائم چل رہا ہے اس دوران یا ارسٹ کے سمیے یا کی ماملہ سننے کے دوران اور ججمنٹ آنے تک کبھی بھی انس کو لگتا ہے جب وہ جیل میں ہے کہ مجھے بیماری ہی ہے مجھے چیک اپ ہونا ہے تو وہ جیلر سے جب کنسنٹ جیل آثورٹی ہے وہاں پر ایک ریکویسٹ بھیج سکتا ہے وہاں پر درخواست کر سکتا ہے اگر پولیس آثورٹی اس کا نہیں سن رہا تو جب بھی کورٹ میں آتا ہے یا جب بھی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اس کو تو کورٹ میں جج صاحب کے سامنے درخواست پیش کر کے اور اس کو پورا میڈیکل صحیحتہ ملتی ہے جی ٹھیک ہے اس وقت اترہ خند سے بریدن ہمارے درشت جوچو کیا بریدن سواغت ہے آپ کا اپنی بات رکھیا سر میرے ملوی یہ تھانا بھی تھوڑی بھو ساپ کی ہیلپ ہمیں بھی چاہیے سونا تھوڑا جی لوگ ہمارے جیسے چچیرے بھائی وغیرہ بہت دن سے یہ قبضی پر بیٹھے ہوئے اب ہٹھے رہے ہیں اس لئے تھوڑ پریسپانی ہو رہی نا اس کو اب ہمیں پاک سایتہ سے اگر یہ ہن جاتے تو بہت پچی بات تھی کس چیز پر قبضہ کیا ہوا بریدن چچیرے بھائی لوگ تھے نا ہی لوگ جی تو یہ بہت دن سے پاپا نے کھوٹالہ تھا اب یہ خالقانت نہ بنا کے بیٹھے ہوئے اب یہ ہٹ نہیں رہے ہیں تو جس زمین کیا بات کر رہے ہو زمین کے کاغذات کس کے نام ہیں کاغذات نہیں ہے بیسے ہی بیٹھا رہے تھے زمین ہے کس کی ہو کس کے نام ہے زمین ہمارے پاپا نے ان کو دی تھی نا بیٹنے کے لئے ان کے ماں باپ ان کو دی نہیں تھی یہ رو رہے تھے چھک ہے تو اس معامل میں کیا آپ نے شکار درج کی ہے اس معامل میں کہیں کہیں نہیں کیے تھے پھر ہم نے دیکھا پروگرام چھک ہے پنکر جی اگر کسی کی پروپرٹی پر اس طرقے سے قبضہ کیا جاتا ہے پاریواری کا قبضہ ہی اگر ہوتا ہے تو کیسے پھر اسے ندان ہم پا سکتے ہیں شکارت کیسے درج کرنا ہے دیکھیں یہ سیویل مقدمہ بنے گا اس میں تو یہ کوٹ میں جا کے جو ان کے یہاں کا عدالت جلا عدالت ہوگا اس میں جا کر یہ سوٹ فور ڈیکلیریشن انجنکشن کے لئے فائل کر سکتے ہیں اور اپنا عدکار ثابت کرنے گے اس لئے کوشش کر سکتے ہیں اگر ان کا عدکار ثابت ہوگا تو ان کا جب ان ملے گی چک ہے اس وقت علیگرد صرف پریم لوڈی ہمارے درشت جو چکے ہیں پریم جی سواگت آپ کو اپنی بات آپ رکھئے نمس کا سر میں علیگرد سے پریم لوڈی بات کر رہا ہوں جی میں یہ کہنا جارہا تھا جیسے کہ ہمارے پیٹا جی ہمارے جو پہلی ماں تھی وہ ایکسپائر ہو گئی اور دوسری جو مدر تھی وہ میری ڈیڈی ایکسپائر ہو گئی تھے دو یار تیرے میں تو ان کی جو پروپیٹی انہوں نے کچھ پروپیٹی ان کے نام کر رکھی تھی اور باگی کا کچھ پروپیٹی مطلب ہماری جو ہمارے ڈیڈی نے اگوزت پروپیٹی تھی جس کو ہمیں لوگوں کو بتایا نہیں تھا وہ لے کے دو یار تیرے سے آؤت ہیں مطلب پھرا رہے ہیں وہ تو سر آپ کے پاس میں آؤں گا پنکر جی دوسری شادی کی امانتہ ہوتی نہیں تو کارنے روپ سے شاہد ان کی پاس پروپیٹی ہوگا نہیں بلکن ہوگا جیسے کہ انہوں نے بتایا میں سننے میں آیا کہ ان کی پہلی جو مدر تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد شادی ہوئی تو ویلیڈ شادی تھی پورا ادھکار ان کے پاس ہوگا اور آج کل تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے بڑے سارے فیصلے دیئے ہیں جس میں پورا ایک وال رائٹ ہوگا دوسری بھی اگر وہ شادی مانی جائے تب بھی بچوں کے پورے رائٹ سے ان کے کیس میں پہلے تو یہ ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں ان کی ماتا جی دوسری ہیں وہ کہاں ہیں پہلے تو ان کے گمسودگی کا ان کو ڈھونڈنے کا پریاس کریں دیر آفٹر سیویل سوٹ فائل کریں اور ان کو ملے گا جو بھی چھیک ہے لیکن سر اگر پریم جی میں جانا جانا ہوں کہ آپ کے والد صاحب میں دوسری شادی کی تھی وہ پہلی ماتا جی کہ جو وہ ان کا اتقال ہوگے تو اس کے بات کی تھی کہ ان کے پہلے کی تھی سر ان کا نمبر نہیں کٹ چکا ہے ان کا فون لیکن سر اگر پہلی پتنے کے زندہ رہتے اگر دوسری شادی کی جاتی تو کیا اس حالات میں بھی جو بچے ہوتے ہیں ان کا عدھکار رہتا ہے پورا عدھکار رہتا ہے اور یہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے اپنے دھنڈ پرکریہ سہتہ میں دھارے اکسو پچیس میں بھی اس کا پراؤدھان ہے کہ جب بھی دوسری شادی سے جو بچے ہوں گے ان کو پورا عدھکار اپنے پتا کی پروپرٹی میں ہندو سکششن نیکٹ میں سب کچھ ملے گا چھیک ہے اس سکھ میرٹ سے جھگل پردھان ہمارے دشارم تک جھوٹ چکے ہیں جھگل جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھئے ہلو جی سر بات رکھئے اپنی آپ جھگل پردھان میرٹ سے بولنا جی جی سر میں ایک پھادر کے لیے وہ حیشت پرمان پتر بنوایا تھا جی جی اس میں جو چریت نے نہیں بنا رہے اس پہ کیس تھا کیس بھی ختم ہو گیا تو یہ چریت بنانا لگمانے کرتے سانے والے کیس کب ختم ہو سارا آپ کا جی کیس کب ختم ہوا کیس تو کابر جنہوں گے جب ختم ہو گیا تھا اور کسی جی کیس تھا وہ وہ بہیز سب اگر ٹھیک ہے تو جو کیس آپ کا ختم ہو اس میں سمجھوتا ہوا کہ آپ لوگ نردوش قرار دیئے گئے جی کیس جو آپ کا ختم ہوا اس میں سمجھوتا ہوا تھا کیا پھر نردوش قرار دیا گیا سمجھوتا ہوا چھیک ہے انگر جی آپ کے پاس میں ہوں گا اس چیز کے لیے میرے کو دراصل سمجھ میں نہیں آئی نردوش نردوش سر کیس سمجھتا بنوانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ کیس ان کا دہیج کا سمجھوتا اس میں ہوا تھا ان کے والد صاحب پتا ان کے تو اس معاملے میں ابھی تک پولیس کی طرف سے بنایا نہیں جا رہا ہے دیکھیں تو کریکٹر سیٹیفیٹ کا مسئلہ الگ ہے اس کے ایریا میں یا جو بھی ان کا فیصلہ ہوا وہ کس بیس پہ فیصلہ ہوا کن کارنوں میں فیصلہ ہوا اور کیا کیا الیگیشن لگائے گئے تھے ان لوگوں کے اگنس وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پولیس اس کا پورا چھانبین کر کے ہی کریکٹر سیٹیفیٹ دے سکتی چھیک ہے اس وقت بریلی سے راہول اگروار ہمارے داشت ہمدر جوٹ چکے ہیں راہول سواگت آپ کا اپنی بات آپ رکھئے نمسکہ سر جی ہلو جی راہول اپنی بات رکھی آپ ہاں سر سر مجھے یہ کہنا ہے میرے اوپر سر میرے اور میرے ممی پاپا کے اوپر کئی سارے چیسے سر چلے ہیں سہیز کا چلے ہے چاہتو چانبے چلے ہے ریلو ہنسا چلے ہے چاہتو چھے سیزن والا چلے ہے ایک انہوں نے نئی انسیر دسکراہ رکھی ہے الگ سے وہ چلے کہ ساتھ میں ایس سو پچھے تین اور ایس سو ستایس چلے ہیں میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ جتنے بھی کچھے چلے ہیں جہاں پر تھوڑے تھوڑے سے بیان ہوئے ہیں یا جو اپی دیویٹ دیے گئے ہیں میری پتنی کی اس میں انہوں نے ہر جیسے خوشنہ کو جھوڑ بولا ہے اور ہم سب اسے اندر تین سو چالیس کیسے چلے چلے جنرل ہی ہوتا ہے تو جب ہم اس کا چیز چلے 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 اس سمیں یہ ہوتا ہے کہ پورٹ اس سنبھائی نہیں چڑھتی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے چلے کیسے سنبھائی کہا سکتے ہیں اور کیا کیا تین سو چالیس کے اندر پرابدان ہے پورے بہتر ہوگا پہلے اگر ہم اسے بہتر سایتہ چاہتے ہیں تو سب سے بہتر آپ کو کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے کیسے سببند جتنے بھی کاغذات ہیں جتنے بھی کاغذی کاروائے اب تک ہوئی ہے اندر لگاتار آپ کے سکرین پر فلایش ہو رہا ہے ایمیل ایڈی ہماری فلایش ہو رہی ہے واتس اپ نمبر فلایش ہو رہا ہے کسی بھی مادیم سے اپنے کاغذات ہم تک بھی دیجئے گا اس کے بعد ہم بہتر ستتی میں ہوں گے آپ کی کی دیریکشن دیکھنے کے بعد کی 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 آگے ہو سکتا ہے ہم لوگ بہتر ہمیں فون کر سکتے ہیں فون لائن سماری رکھات خلی ہوئی ہیں اور اپنی کانونی سمسیہ بتا کر نیشن کا کانونی ساعت آپ ہم سے لے سکتے ہیں سمسکار